نمسکار انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوان دوبے انڈیا وائس کے خاص کارکم دیو بھومی سماچوار میں آپ سب کا سواگت ہے بلٹن کی شروعات کریں گے آپ کو بتا دیں کہ چناؤی موسم میں ہنکار بھرتے بھرتے اترا کھن کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی تھوڑے ریلیکس موڈ میں بھی نظر آئے جس کی تصویر سوشل میڈیا پر اب تیجی سے وائرل ہو رہی ہے یہ تصویر مایا نگری یعنی ممبئی سے سامنے آئی جہاں چناؤ پرچوار کے بعد مکہ منتری جوہو بیچ پہنچے انہوں نے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا اس جوہو بیچ پر موجود لوگ اترا کھن کے مکہ منتری کو اپنے بیچ دیکھا پہلے تو دنگ رہ گئے اور پھر سی ایم کے ساتھ سلفی لینے کا سلچرہ شروع کی ساتھی اس دوران سی ایم نے لوگوں کو کدار کھنڈ اور مانس کھنڈ کی یاترہ پر آنے کے لیے نیوتا بھی دیا خودنے والمکہ ڈرہی نگری ہمارو امرب کا ہوں بہت 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 لیو ڈھینبی ڈھینب ڈھینب ڈھینبی ڈھینب گی موسیقا آپ ہی در آیا ہے یہ بہت اچھا بات آئیے چار دھام کرنے آئیے آئیے موسیقا 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 موسیقی تو آج سے آدھیک اہلا شریعترا کی ویدیوت شروعات ہو گئی ہے حلدوانی کے کاچ گودام سے آدھیک اہلا شریعترا کا پہلا دل روانہ ہونے کے ساتھ ہی اس سال آدھیک اہلا شریعترا اور اوم پروت کی یاترہ شروع ہو گئی کماؤ منڈل وکاس نگم کے مہا پربندک ویجینات شکل نے آدھیک اہلا شریعترا کے پہلے دل کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا یاترہ کرنے آئے سدھالوں کا پارمپرک طریقے سے سواگت کیا گیا شیو بھکتوں نے بھی بم بھولے کے جائکاروں سے اپنی یاترہ کی شروعات کی اگلی خبر دہرہ دون سے ہے جہاں چاردہام یاترہ کی شروعات سے ہی اترہ کھن میں دیش اور ویدیش سے سدھالوں کے آنے کا سلسلہ تیری سے بڑھ رہا ہے اب تک چاردہام یاترہ کے لیے چوبیس لاکھ سے زیادہ ریجسٹریشن ہو گئے ہیں یاترہ کی بڑھتی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اترہ کھن سرکار نے تین ورشت آئی ایس ادھکاریوں کو یاترہ میں سرکار دوارہ کی گئی بیوستہوں کی نگرانی کے لیے نیوکت کیا ہے اب تک ہوئی یاترہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار پانچ سو اٹھاسی سدھالوں نے چاردھام کے درشن کی ہیں جبکہ یاترہوں کے چاردھاموں پر پہنچنے کانکڑا اب لگاتار تیجی سے بڑھ رہا ہے لگ بھر چوبیس لاکھ پنجکرن ہو گیا ہے اور بڑی خوشی ہے کہ اس یاترہ کے اندر میدانی لاکھ سے کافی لوگ آ رہے ہیں اترہہن کے لوگ آ رہے ہیں سبھی یاترہ کر رہے ہیں تھوڑا اس کے اندر بھیڑ بڑھی ہے کیونکہ لوکل جو ہماری ڈولی والے ہوتے ہیں لوکل گام والے ہوتے ہیں وہ بھیڑ کر دیتے ہیں اس لئے ہم نے تھوڑا ڈسٹرک مائیڈسٹریٹ سے کہا ہے کہ اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرو تاکہ اتیادھک بھیڑ یا منوتری میں اور گنگوتری میں نہ ہو اور باقی ساری یاترہ ویوشتت چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ یہاں تیر تھاٹن کو آ رہے ہیں اسے ہماری اکانومی بھی بڑی بوسٹ ہوتی ہے اور ٹوریزم ہمارا بریڈن بٹر ہے تو گنگوتری میں 29,389 درشنارتھونیوں نے درشن کیے ہیں یا منوتری میں 30,380 کیدارناتھ میں 75,149 بدریناتھ میں 22,690 ابھی تک کل یاتریوں نے جو درشن کیا ہیں اس میں 1,57,588 شردہ لگونے درشن کیا اتاکھن کی چاردھا میاترہ اس سمجھ جوروں پر چل رہی ہے سرواتی آنکھلے اس سرات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاردھا میاترہ کو بیوستیت کرنے کے لئے سرکار کی طرف سے مرے نینے نہیں جانے لگے ہیں تین جنپدوں ہیں جہاں پر چاردھا مستاپیتا ان جنپدوں کے لئے پر سچیبوں کی بیوستیت کر دی گئی ہے تاکہ چاردھا میاترہ کی بیوستیت سوچاروں روپ سے چلتے کے سرکار کے نیردیس پر کہہ سکتے ہیں مکہونتری پوسکر سنگھ دھامی نیردیس دیئے تھے ان کا نپالن افساسن کے طرف سے کیا جا رہا ہے سیاپ طور پر مکہونتری پوسکر سنگھ دھامی نے کہا تاکہ کسی بھی یاتری کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کا بھی سے سکھال یہاں پر رکھا جائے کیونکہ اتراخن میں آنے والے ہر سردھالو کا فاغت اسی خود انداز سے ہونا چاہیے جیسے ہر کسے کیا جاتا ہے اتراخن کا جو اترتے دیو بھاو ہے وہ یہاں پر جا رکھنا چاہیے تو لگاتا سرکار کے پریاس بھی یہی ہے اور اب یہ کہا جا سکتا ہے اس بہتر چاردھا میاترہ کو اور بہتر بنانے کے لئے سرکار پھول جترے سے جھوٹ چکی ہے تاکہ یہاں پر اس چاردھا میاترہ سے اتراخن کی جو پریٹن کی جو ریڈ ہے اور مجبوط ہو سکے اور آرسی کی جو لوگوں کی سیاتھا سے جڑی گئے اور سرکت یہاں پر بن سکے کیمرہ میں نہ سنیا آتا اگلی خبر بدرینات سے ہے جہاں بدرینات دھام میں وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی مانگ کو لے کر اسثانی نباسیوں نے ویرود پردرشن شروع کر دیا ہے اسثانی نباسیوں کے ساتھ پنڈا پوروہیتوں اور بیعپار سبح کے لوگوں نے گیٹ نمبر تین پر جگر ویرود پردشن کر بدرینات دھام میں سبھی لوگوں نے پرشاہ سن اور ساشن کے خلاف جم کرنا رواج ہے بدرینات کے رہنام بانگر سمیدی دورات پچھلے ورس سے یہاں پر ایک وی آئی پی کلچر شروع کیا گیا ہے جس کے تحرے تین سوروں پر دیکھا درسن کرانی کے یہاں پر بیوستہ ہے آج یہاں پر سارے ترتلوئیت حقوق دھاری جتنے بھی مندر کی پرمپرا سے جڑے ہیں اسثانی روگ ہیں ہم لوگوں نے سہیپت تکتہ اور رہن میں آج یہاں پر دھرنا پردشن کیا ہے اور پچھلے دو گھنٹے سے یہاں پر لگاتا دھرنا پردشن جاری ہے یہاں پر جو بی آئی پی کا دوار بناوا تھا اس کو یہاں پر مندر سمیدی پردشن نے ہٹا دیا ہے لیکن ہماری مانگ ہے کہ یہ بی آئی پی کلچر پوری طرح سے ختم ہو اور جو پسینے ورس جو بی آئی پیوں نے ہاں پر درسن کی کس مادیم سے کی وہ کس نے ان کو بی آئی پی بنایا وہ ساری سرج نہیں کی جانی چاہیے وہ یادی ایسا نہیں ہوگا تو جلدی پوری مدری پوری کو بند کیا جائے گا تو چاردام یادرہ کی شروعات ہو چکی ہے اور یادرہ پر آنے والے سردھالوں کو بہتر سویدہ دینے کے لیے سرکار مجبوطی سے کام بھی کر رہی ہے گڑھوال کمیشنر وینے سنکر پانڈے نے کہا کہ یادرہ کے پہلے دن بھیڑ ضرور دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد اب یادرہ نیانترن میں آگئی ہے گڑھوال کمیشنر نے آنے والے سردھالوں سے بھی اپیل کی کہ جلہ پرشاسن کے دوارا دیے جا رہے نردیشوں کا پالن کریں جس سے ان کی یادرہ سفل اور سرکشت ہو سکتی ہے چاردھام یادرہ ہمارے پردیش کی بہت ہی بہت پوری یادرہ ہوتی ہے اور یادرہ سگم ہو سرکشت ہو اس کے لیے مانی مکھونتری جی کا بڑا ہسپس نردیش سبھی بیوروکریسی کو جلہ پرشاسن کو یادرہ سنگٹھن کے سبھی لوگوں کو دیا گیا ہے کہ یادریوں کو کسی پرکار کے دیکھت کا سامنے میں کرنا پڑے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پسلے دو تین دنوں میں یہاں پر بڑی سنگھیا مشرد دھالو آئے ہیں ہر دھام کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے اور قدارناج جی میں جہاں اٹھارہ ہزار لوگوں کو ہم لوگوں نے نردھاریت کیا تھا اور پہلے دن ریکارڈ ٹوٹا ہے کہ قریب ساڑھے انتیس ہزار کے آس پاس تیر چھاتری وہاں آئے تھے پھر بھی ان کو بہت سگم دھنگ سے آترا ان کی کرائی گئی ہمارا جو اگلا دھام یہ منوتری ہے جہاں پر کچھ سوشل میڈیا پر احباروں میں بھی آیا اس پانچ کلومیٹر کے ٹریک میں ایک تین اے چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی سنبھونائیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس دن قریب اگیارہ سے بارہ ہزار کے آس پاس لوگ وہاں پر آئے اور یہ تو میں وہاں کے لوکل ایڈنسٹریشن کو اس بات میں کریڈٹ دوں گا کتنی بھیر ہونے کے باب دھی انہوں نے سبھی کو بہت ہی سرکشت ڈھنگ سے درشن کرائے اور ان کو اپنے گنتب اسطحان کے لیے روان آئے گا تو اگلی خبر وکاس نگر سے ہے جہاں اس سمیہ چار دھام یاترہ شروع ہو چکی ہے چار دھام میں آنے والے یاتریوں کی سوویدہ کو دیکھتے ہوئے وکاس نگر کے اوپ جلیہ دکاری ونوت کمار نے نو نیرمیت بس اڈے کا نرکشن کیا انہوں نے بتایا کہ چار دھام میں آنے والے یاتریوں کو کوئی ایسی سوویدہ نہ ہو وہاں ان کے رہنے اور پینے کے پانی کی بیوستہ ہو اور کئی طرح کی بیوستہوں اور پنجوی کرن کی بیوستہوں کے بارے میں انہوں نے نرکشن کیا خبر مسوری سے ہے جہاں پردیش میں چار دھام یاترہ اور پریٹنس سیزن کو لے کر ساشن پرساسن دوارہ تیاریوں کو لے کر کیے گئے سبھی دعوے زمینی اسطر پر فیل ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں پاڑوں کی رانی مسوری میں پریٹنس سیزن شروع ہو چکا ہے لیکن ساشن پرساسن مول بھوت سوویدائیوں پلپد نہیں کروا پا رہا ہے مسوری اور آس پاس کے کشیتر کے ایک ماتر اوپ جلہ چکت سالہے میں ہڈی روگ ویسے شگ ندارت دکھیں جس کارن مریجوں کو بھاری دکتوں کا اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاں ڈاکٹر جو ہڈی روگ ویسے شگ ہمارے ہاں پوستٹ تھے ان کا اٹیچمنٹ ہو گیا ہے وکاس نگر اور برتبان میں میرے پاس کوئی بھی ہڈی روگ ویسے شگ نہیں ہے ہاں مریج آتے ہیں کافی دو دور سے بھی آتے ہیں لیکن یہاں بلکل ایکشن تو کافی ہوتے ہیں یہاں گاڑیاں بھی گرتی ہیں تو ہڈی روگ ویسے شگ ہونا پہلے ہم نے مکش ویسے ادھیکاری دہرہ دون مہودے سے ہم نے اپنی ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے اور جیسی اپلبد ہوگا ہمیں یہاں ہفتے میں دو دین جیسی ویسے بنے گی وہ بہت ٹائم ہو رہا ہے اسپتال کا جو ہے بلکل صحیح نہیں ہے سسٹم اور یہاں جو ہیں لوگ مچارے آتے ہیں دور سے گاؤں گاؤں سے اور وہ پریشان ہو کے جاتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں کوئی آپ کی سوستکرم چاری رنگ سے نہیں ملتے ہیں کلوتا ہوسپیٹل آئی سیویل ہوسپیٹل آپ دیکھیں سیڈ میریج بند ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں یہاں کوئی برستہ نہیں ہے پہلے اربین رانہ ڈاکٹر یہاں پر تھے جو سرکار دوارہ آٹیجمنٹ ختم کر دیا گئے لیکن آٹیجمنٹ پہ اور مصور میں پریٹن سیزن ہے آپ دیکھ رہے کہ ریسنٹلی ایکسیڈنٹ کافی ہوئے جس کے مدن نظر اور لوکل جو ہمارے یہاں کے ایک ماتر سیزن ہے جس میں آگ پاس کے گرام کافی سارے چیتر کے لوگ آتے آپ نے دیکھا ہوگا دور دور سے لوگ گاؤں چیتر سے آتے تو مدن نظر رکھتے ہوئے اور ایکسیڈنٹ سبیتائیں بڑھیں گی لیکن اس جلہ اپس سبیتائیں جو برطوان دسا ہے اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سرکار نے جتنا تام جھاں کھڑا کر رکھا جتنا اس پر پیسہ بے کیا جا رہا ہے جو ڈاکٹر سیان نکت ہیں جیسے ان کو سبیتا ملتی دیر درہ دن میں سمائی جت کیا گیا ہے اور یہاں پد ڈکت ہے بیتن مسوری والے چکیس سالے سے مل رہا ہے کام دیر دن میں کر رہے ہیں مسوری کی جنت اور سبیتائی کے لئے کس کے پاس جائے گی سرکار میں بیٹھے جو ادھکاری ہیں شاست بیواغ ہے منتری ہیں کریمی لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے کی پھرسط نہیں ہے جنت کو پریابت سویتا دے پا رہا ہے یا نہیں دے پا رہا ہے ان سے سکھائیت پہنستی ہیں اس کے باب جو بھی اس کا نرہ کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سرکار اور سوارتی بیواغ لنج پودن کافی لوگوں نے یہ کم دی ہیں کئی لوگوں نے ہم سے اس بات میں سکھائیت کی ہے تو اس کا ہم گمبرتہ سے اس بات کو سوات سچی اور مہانی دی سکھوٹا ریٹر جو ہمارے ہیلتھ کے ان تک اس بات کو پہنچائیں گے یہ بھی میرے سگیان میں آئے کہ کہ کیونکہ سیزن کا ٹائم ہے اور کئی جگہ ایکسی ہوتی ہے بھگوان نہ کرے درگھٹ نائے ہوتی ہیں پہار بھی سیٹیج ہے ہمارے گاؤ بھی سیٹیج ہے تو آرثو پیڈکس کا ہونہ یہاں پر بہت بہت ضرور تو رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور اگلی خبر دہرادون سے ہے جہاں سیوی سی بورڈ کے دسویں اور بارہوی کے پرکش فل آج جاری کر دیئے گئے اس بار ککش بارہوی میں 87 لگ 88 پرسنٹ چھاتر پاس ہوئے اور بارہوی میں دیش بھر کے 17 ریزن میں دہرادون ریزن 11 پر رہا ہے دہرادون ریزن کا پردام لگ 84 پردیشت رہا ہے جو بیتے سال کے مقابلے 3 پردیشت تک بڑھا ہے پردیش کے سبھی سکولوں میں ریزن سنتوش جنک ہے بچوں میں اپنے پرکش کے پردام کو لے کر بھاری اتصال نظر آیا دیکھیں جس طرح سے اس بار فریز کا پیپر بہت ٹپ آیا تھا آپ سب لوگ نے بھی کور کیا تھا اس کو اس کے حساب سے دکھا جائے جو کی ہے اور ابھی تک جو ریزن میں کمپائل کر پایا ہوں اس کے آدھار پر 98.6 جو کی ہمیلیٹیز میں کامبوز ہے انہوں نے سیکیور کیا ہے اس کے پر 97.4 commerce اور سائنس پر براؤوٹ چل رہا ہے ریزن کمپائلیشن پر چل رہا ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ رکھتا کی ایسا کچھ ہوا اور جو ریزن آیا بہت سنت جن میں کہ سکتا ہوں ایک سٹی کوڈنیٹر ہونے کے ناتے ایک دون انٹرنیشن سٹی کمپس کے پر رہنچہ رہونے کے ناتے کہ ریزن بہت اچھا ہے بچوں کی اکان چھو بہت سر میں نے بچوں دواب سین ہائنی کیونکہ میری بیٹی سپورٹس میں بھی ہے وہ سی بیٹی نیشن کا بھی آگیا تو یہ تیچرز کی گائیڈنس کی بدولت اور کئی بچے کی بھی ہے سر تو اس بجائے بدولت آج بچے پرسنٹیج آگئی اور بچے سر بچے 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 دو دو مانیش کرنا مشکل ہو جاتے تھا بچے دبا والی بات نہیں دی اور میں بچے کر بچے 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 کھل ایک نشنل بسکتل بچے 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 سو بچے بچے سال بچے 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 یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے I just want to tell this post-process کہ جیسے پیرنٹ سوچتا ہے یا تو بچے سے کھیل سکتا ہے یا تو کڑ سکتا ہے but the thing is اگر بچے کا من ہے کھیلنے کا so the kid can play and even study at the same time موکراتر پہنسی وقت کھو موکراتوری جو بچے تھے پھر سکتا ہے یہاں پر ہے 83 80% ھگر بچے جو سنبت اجیسے بچے ان کے جذبے کو لے کر کئی نا کئی جو 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 ان کے پریجنلوں میں بھی دکھاں اور جس طرح سے انہوں نے سال بڑھ ملک کریں ان کے پریجنلوں میں بچوں میں اُنسا ہے پریجنلوں میں جرگ ہے اور ساتھ تھا جو ان کے ٹیچرز ہیں کلیٹ ہیں کئی نا کئی نا کئی بچوں کو لے کے جو اُنسا ہے ساپ طور پر نظر آ رہا ہے تو کیبینٹ منتری گنیش جوشی نے اتر پوروی دلی لوگ سباک شیطر کے انترکت کئی ویدان سباک شیطروں میں جن سمپر کیا اس دوران کیبینٹ منتری نے پھر ایک بار موڈی سرکار اور اب کی بار چار سو پار کے سٹیکر بھی لگائے ساتھی کیبینٹ منتری گنیش جوشی نے پترکانوں سے باتشیت کر چھتروازیوں سے بی جی پی پرتیاشی منورستیواری کے پکش میں مددان کرنے کی اپیل کی اترکھن پردیس کانگریس ادھیاکش کرن مہارا نے سرسا میں چھنا پرچار کیا کرن مہارا نے اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے مہا سچیو اور اترکھن پرباری کماری شریل جا کے پکش میں چھنا پرچار کیا خبر حریدوار سے ہے جہاں اترکھن وقبورڈ کے ادھیاکش شاداب شمس اور مسلم سماج کے لوگوں نے جنپت کے کلیر شریف میں استہتہ ویس و پرسد سابر صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھا کر پردان منتری نریندر موڈی اور دیش میں مجبوط سرکار بنے اس کو لے کر دعا مانگی از دوران کبوالوں اور کبوالی کا بھی پروگرام کیا گیا اور پردان منتری نریندر موڈی کو لے کر کبوالوں نے کلام بھی شنائے درگاہ سابر پاک میں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی ہے اور ہماری جب جب ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ مانگنے کی ضرورت ہے تب تب ہم سابر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آج سابر پاک کے ضربار میں حاضر ہوکے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ موڈی جی کو جی کا توفہ ایک بار پھر ملے اور جی کی چادر ایک نئے ملک میں ایک نئی سرکار لے کر آئے اور ہمیں امید ہے کہ یہاں مانگی گئی دعایں خالی نہیں جاتی اس لیے ہم سابر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور ہمیں امید ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات ہیں پوری دنیا میں یودھ کا محول ہے جھگڑے چل رہے ہیں اپرا تفری کا محول ہے اس حالات میں دیش کی کمان مضبوط ہاتھوں میں ہونی چاہیے کیونکہ اس وقت بہت مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے پوری دنیا میں کبھی بھی یودھ کے بعد میں چاروں طرف من رہا رہے ہیں ہمیں امید ہے اس حالات کے اوپر بہت ضروری ہے کہ موڈی جی جیسا جو نیتتو ہے وہ دیش کو ملے کوئی کمزور آدمی آ گیا تو ایسا نہ ہو لینے کی دینے پڑ جائیں اس لئے ہم یہاں حاضر ہوئے ہمیں امید ہے کہ سابر پاک ہماری ان دعاوں کو غرور سنیں گے اور ایک بار پھر موڈی جی کے ہاتھ میں جیت کے ساتھ ملکی اگلی خبر کوڑ دوار سے ہے جہاں تحشیل کے مکھ پرساسنی کا عدیقاری امید پانتری پر تحشیل میں شراب پیکر کام کرنے کے عاروپ لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انکیت نام کا یوک اپنے جوکمنٹ میں سائن کرانے کے لیے مکھ پرساسنی کا عدیقاری کے پاس گیا تھا یوک کا یہ عاروپ ہے کہ عدیقاری نشوی کی حالت میں تھے جس کے بعد یوک اور اس کے ساتھیوں نے تحشیل میں ہنگامہ کیا اور ساتھی پرساسنی کا عدیقاری پر شراب پیکر جیوٹی کرنے کے عاروپ لگاتے ہوئے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی مانگی تو دیو بھومی سمجھ چار میں فیلال ابھی کے لیے بس اتنا ہے دریش اور دنیا کے تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں نمسکار